بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات اسے سیوکس فار گریڈ ٹویل سیوکس فار گریڈ ٹویل سو میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ نہ صرف محنت کریں گے بلکہ موجودہ حالات میں جن مشکلات سے ہم دو چار ہیں ان کا دلیری سے سامنا کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو محنت اور لگن سے جاری رکھیں گے اور اس محنت کا بہتر نتیجہ اسی وقت ہمارے سامنے آ سکتا ہے جب اساتذہ کی محنت کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت بھی شامل ہوگی ان لیکچر کو غور سے سنیں سمجھیں اور پڑھیں This is your first online lecture and I hope you will learn and understand Now let's start first lecture The name of your first chapter is Pakistan movement تحریک پاکستان Dear student, as you know Pakistan, our mother land, appeared on the map of the world on 14 August 1947 تاریخ بتاتی ہے کہ بیسویں صدی کے دوران کئی اقوام نے آزادی حاصل کی اور کئی ممالک دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئے مثال کے طور پر ڈینمارک, نوروے, بیلجیم, نیدرلینڈ, یوگوسلاویا, یونان These countries were occupied by Germany during the World War II So we can say that these countries got independence in the 20th century although some of these countries are over a thousand years old Now if Pakistan is prepared, we are a number of countries If Pakistan is a country then one of them is a country A country that is a country, which is a country that was built in a country Now be sure to be the country جو وجود میں آئے وہ نسل, زبان اور علاقے کی بنیاد پر وجود میں آئے یعنی کہ ان کی تخلیق جو ہوئی وہ کسی نہ کسی علاقے کے مشترکہ ہونے کی وجہ سے کسی نسل کے مشترکہ ہونے کی وجہ سے زبان کے مشترکہ ہونے کی وجہ سے مگر پاکستان وہ ایک واحد ملک ہے جس کا مضبوط نظریہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے قیام کا نظریہ ایک مضبوط نظریہ ہے اور وہ نظریہ اسلام ہے اب پاکستان کے قیام کے واضح شعور اور پاکستان کے استحقام کے پختہ عظم کے لیے اس نظریہ کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ نظریہ سے کیا مراد ہے اس کی تعریف کیا ہے انگریزی میں نظریہ کے لیے ہم آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب ڈاکٹر جارج بریس نے کن الفاظ میں اس کی تعریف بیان کی عام زندگی کا ذابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر فلسفہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے یعنی کہ کوئی انفرادی سوچ اس نظریہ کو کہلانے کے نہیں قابل بنتی کہ میری سوچ آپ کی سوچ بلکہ وہ اجتماعی سوچ جس کا ذابطہ یا پروگرام اور کسی فکر یا فلسفہ پر استوار ہو وہ آئیڈیالوجی کہلاتا ہے اب ورلڈ انسائیکلوپیڈیا نے اس کی کیا تعریف بیان کی ہے نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا وہ مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشنواں کے عمل میں مدغم یعنی کہ مل بھی سکتے ہیں یک جان بھی ہو سکتے ہیں نظریہ سے مراد دراصل ایک ایسا ذابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ اور فکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوں مثلا سیاسی معاشرتی تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو جس طرح برے صغیر پاکوں ہند میں مسلمان صدیوں سے آباد تھے بلکہ حکمرانی کا درجہ انہیں حاصل تھا لیکن اس کے باوجود وہ ہندووں کے ساتھ صدیوں سے رہتے ہوئے ان میں مدغم نہیں ہوئے انہوں نے اپنا ایک الہدہ تشخص قائم رکھا اپنی الہدہ پہچان کو قائم رکھا اب نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے ہم سب اس بات سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ ایک نظریہ کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر استوار کی گئی اور وہ فلسفہ حیات کیا ہے یعنی دین اسلام پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے اور یہی وہ لاحے عمل اور جذوہ ہے جو تحریک پاکستان کے وجود میں آنے کا سبب بنا نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات ہم معنی قرار دیے جاتے ہیں یعنی کہ نظریہ پاکستان وہ نظریہ ہے جو اسلامی نظریہ حیات کو ایک عملی طور پر ایک شکل دینے کا ہم خواب دیکھ رہے تھے بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے پرے صغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر رہے تھے یعنی کہ وہاں پر انہیں کوئی پابندی نہیں آئی تھی ان پر کہ وہ اپنی مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پابند ہوں مگر جب انگریزوں کا راج قائم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کی حیثیت آزاد حیثیت کو بلکہ نقصان پہنچا انگریزوں نے آ کے برے صغیر پر قبضہ کر لیا جو کہ تاجروں کے روپ میں آئے تھے یعنی کہ وہ تجارت کی غرص سے برے صغیر میں آئے اور انہوں نے اپنی حکمرانی قائم کی اب اس دور میں مسلمانوں کو اپنے علیدہ تشخص اپنے وقار ان تمام چیزوں کو خطرے میں دیکھ کر اس کا احساس ہوا کہ ہمیں ایک علیدہ مملکت کی ضرورت ہے اس سارے عرصے میں پھر اسلامی نظام لانے کا خواب وہ دیکھتے رہے غیر مسلموں کے اقتدار میں مسلمان مجبور اور محکوم تھے انگریزوں کی غلامی میں رہتے ہوئے انہیں زندگی گزارنی تھی انگریزوں کے قدم جب اکھڑنے لگے تو پھر یہ صاف نظر آرہا تھا کہ برے صغیر پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی یعنی کہ اگر مسلمان انگریزوں سے نجات حاصل کر بھی لیں تو ان کو یہ واضح نظر آرہا تھا کہ وہ ہندووں کی غلامی میں چلے جائیں گے اب مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر ایسا کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہندووں کی دائمی غلامی کا شکار ہو جائیں سر سید احمد خان قائد عظم محمد علی جنا علامہ اقبال اور دیگر کئی مسلم اکابرین انہوں نے پھر برے صغیر کے مسلم عوام کے تحفظ وقار اور آزادی کے لیے بھرپور کوششیں کی اور انہی اکابرین کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان معارض وجود میں آیا یعنی وہ خواب جو قائد نے دیکھا وہ شائری جو علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے کی ان کو ہم نے عملی شکل میں اس طرح سے دیکھا کہ پاکستان وجود پذیر ہوا قائد عظم اور نظریہ پاکستان قائد عظم نے مسلمانوں کو ایک مکمل قوم اور اسلام کو ایک مکمل نظام کے طور پہ متعرف کرایا اور نہایت اندہ الفاظ میں تشریح بیان کر دی قائد عظم نے مسلمانوں کو ایک قوم کہا اور انہوں نے فرمایا پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا یعنی برے صغیر میں جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تو پاکستان کا وجود جو ہے اسی وقت قائم ہو گیا برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیدہ اور مکمل قوم ثابت کرتے ہوئے آپ نے تیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور کے تاریخی اجلاس میں فرمایا اب یہاں پر منارے پاکستان اس کی یادگار کے طور پر قائم کیا گیا ہے پاکستان میں اب یہ قرارداد لاہور کا ذکر کر رہے ہیں کہ قرارداد لاہور جس میں قائد آزم نے اپنا تاریخی اجلاس میں یہ فرمایا ہندو مت اور اسلام یعنی کہ ہندوزم اور اسلام دونوں ایک مذہب نہیں بلکہ وہ جدہ گانا سماجی نظام ہیں اسی لئے تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم میں ڈھل جائیں گے قائد آزم محمد علی جنہ نے نہایت واضح الفاظ میں اس کو بیان کر دیا کہ ہندو اور مسلمانوں کا اتفاق ایک جو ہے کبھی نہیں ہو سکتا یعنی ان کو اتنے صدیوں سے رہنے کے باوجود بھی بری صغیر پاکو ہند میں وہ صدیوں سے آباد ہیں اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے علیدت تشخص کو قائم رکھا اور مسلمان اور ہندو ایک جدہ قوم ہیں دونوں قوموں کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے ان کا رہنا سینہ کھانا پینا ان کا مذہب ان کا طرز عمل ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے اور دو جدہ تہذیبیں ہیں اپنی بنیاد جن افکار اور حقیقتوں پہ رکھتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور دونوں کی تہذیبیں ایک دوسرے سے جدہ گانا ہیں اب 1941 میں قائد آزم محمد علی جنان نے فرمایا انڈیا کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں تھا بری صغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور موجودہ اختلافات ثقافتی سماجی اقتصادی نویت پر اپنی اساس رکھتے ہیں انہوں نے پھر یہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ ہندوستان کبھی بھی ایک جو ہے فیڈریشن نہیں تھا ایک ملک نہیں تھا ایک قوم نہیں ہے وہاں کے مسائل کا حل ایک علیدہ علیدہ اقوام کا مسئلہ حل کرنا ہے قائد آزم اور اسلامی نظام کو قائد آزم نے پوری طرح قابل عمل سمجھتی ہیں اور یہ ایک مسلمہ حقیقت بھی ہے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات فراہم کرتا ہے یعنی زندگی کے ہر پہلو کی نہایت بہتر طور پر اکاسی کرتا ہے اس کی رانمائی کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے خواہ وہ معاشرتی نظام ہے معاشی نظام ہے سیاسی نظام ہے یا پھر آئی زندگی کے بارے میں واضح طور پر ہمیں وضاحت اسلام سے ملتی ہے قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس جو کہ 1943 میں کراچی میں منقض ہوا اس اجلاس میں قائد آزم نے فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں یعنی کہ ایک جسد خاکی کی ماند ہے اور وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی امارت کھڑی کی گئی ہے وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے لنگر سے مراد یہ ہے کہ کشتی کو جو ہے ایک کنارے سے بان دینا ایک کنارے پر لگا دینا اب وہ تمام رشتہ وہ چٹان اور وہ لنگر خدا بزرگ و بردر کی کتاب قرآن مجید ہے اس میں قائد آزم نے جو چیز بیان کی ہے وہ مشترکہ چیز مذہب ہے اسلام کے پیروکار خواہ وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتے ہیں کسی بھی ملک میں رہتے ہیں کسی خطے میں رہتے ہیں مگر ان کا دوسرے مسلمان سے نہایت گہرا رشتہ ہے وہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں جس طرح کہ اسلام میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ مسلمان اور مسلمان آپس میں بھائی ہیں اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دنیا کے تمام مسلمان اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں قائد آزم نے تقسیم برے صغیر کے حوالے سے فرمایا اب جب طویل جد و جہد کے بعد پاکستان بننے کا خواب اب مکمل ہونے جا رہا تھا اس حوالے سے بھی قائد آزم نے یہ فرمایا ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے کسی چیز کو بھی ہم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب ہمارے دل میں اس کی جستجو اور لگن نہ ہو اگر ہماری جستجو اور لگن سچی ہے اور نہایت سچے دل سے ہم کوشش کریں گے تب ہی ہم وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جس کے مثال پاکستان بھی ہے جس میں قربانیاں دی گئیں کوشش کی گئی جد و جہد کی گئی جستجو کی گئی اب برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں مسلمان اور اس بات پر وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیشہ کے لیے ہندووں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کر بھی لیتے ہیں تو وہ ہندووں کی غلامی کو بھی قبول نہیں کریں گے وہ اپنے لیے ایک علیدہ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے بعد اس پر اسلامی نظام رائج کرنا چاہتے ہیں آپ نے تخلیق پاکستان کے بعد قیام پاکستان کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا اب جب پاکستان قائم کیا گیا اور اس کا قیام عمل میں آ گیا اور وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا جس کی کوششیں قائد آزم اور دیگر علماء نے کی اب وہ خواب ہمارا تعبیر کے مراحل پر آ گیا تو اس کی تخلیق کے وقت اس کو پورا ہونے کے وقت انہوں نے پھر اس بات کو بیان کیا کہ دس سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشہ تھے خدا بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکا ہے اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں اپنے تہذیب اور ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں اس پیراگراف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر پاکستان کے آئین کی وضاحت یہاں پر ہمیں ملتی ہے کہ ہم نے کن قوانین کے تحت ملک کو چلانا ہے کن قوانین کے مطابق ملک کے نظام کو چلانا ہے اس کے لئے واضح طور پر ہماری رہنمائی جو ہے اسلام ہے ہماری قرآن اور سنت کے مطابق اس تمام تہذیب اور ثقافت کو ترقی دینا ہے ملک کو چلانا ہے ملک کے نظام کو چلانا ہے چونکہ نظام عدل ہے نظام عدل کے اصولوں پر مبنی ہے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے قائد آزم نے پھر ایک بار یوں بھی فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو عزما سکیں اب وہ مسلمان جو صدیوں سے بڑے صغیر میں رہ رہے تھے ان کو وہاں مذہبی آزادی جب حاصل نہیں ہوئی وہ آزادانہ طور پر مساجد میں جا کے نماز نہیں ادا کر سکتے تھے اپنے دیگر مذہبی اقائد کو ادا نہیں کر سکتے تھے قربانی پر پابندی لگا دی گئی نماز آزادی سے مساجد میں جا کر ادا کرنے پر پابندی لگا دی گئی تو پھر انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا ملک بھی ہونا چاہیے ایسا خطہ ارازی بھی ہونی چاہیے جہاں وہ اسلام کے اصولوں کو عملی طور پر نافذ کر سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں قائد آزم نے 1948 میں سبی دربار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اب یہ باقی کے جو دو ان کے خطاب ہیں وہ پاکستان کی تخلیق کے بعد انہوں نے بیان کیے جس میں پاکستان کی تخلیق کے بعد اس کا نظام ہے اس کا آئین ہے اس کا طریقہ کار ہے اس میں اسلام کا نفاظ ہے اب انہوں نے پھر سبی دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسلام محض رسوم و روایات اور روحانی نظریات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو ہر مسلمان کے لیے تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی اپنے افعال عمال اور سیاست معاشیت میں معیشیات میں بھی اس پر عمل پیرا ہو سکے یعنی کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جہاں ہمیں مکمل طور پر اسلام کی رہنمائی حاصل نہ ہو خواہ وہ ہماری سیاست کا میدان ہے معیشیت ہے یا پھر ہمارے عمال افعال اور ہر طرح سے ہمیں اسلام کی جو ہے وہ رہنمائی حاصل ہے خواہ وہ زندگی کا کوئی بھی میدان ہو وہاں اسلام مکمل طور پر ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو مکمل طور پر ایک ذابطہ حیات ہمیں اسلام نے فراہم کیا کہ ہم کس طرح سے کن اصولوں کے مطابق ہم تمام وہ قوانین ان کو نافذ نہ کیا جائے جو اسلام کے منافی ہیں یہ آئین میں بھی بہتر طور پر بیان کیا گیا ہے اور اس کی تخلیق کے بعد بھی قائد آزم نے واضح الفاظ میں یہ بیان کر دیا عزیز طالبات اسلام میں سب انسان برابر ہیں صرف خدا کا تصور اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے مساوات آزادی اور اخوت اسلام کی اصاز ہیں علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان علامہ اقبال نے برے صغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا یعنی برے صغیر میں دو اقوام آباد ہیں مسلم اور ہندو اور انہوں نے مسلم قوم کی جدہ گانہ حیثیت پر زور دیا اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ اقبال نے اسی بنیاد پر برے صغیر کے شمال مغرب میں علیدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے علابات کے اجلاس جو کہ انیس سو تیز میں منقد ہوا اس میں انہوں نے واضح طور پر بیان کیا کہ انڈیا ایک برے صغیر ہے ملک نہیں یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مسلم قوم اپنی علیدہ پہچان رکھتی ہے تمام محذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی اور سماجی اقدار کا احترام کریں اس سے پہلے بھی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر جدہ گانہ مملکت کا ذکر مختلف اکابرین نے کیا تھا لیکن علامہ اقبال کا نظریہ جامع تفصیلی انداز کا حامل ہے یعنی انہوں نے مکمل طور پر ایک باعمل جو ہے منصوبہ پیش کیا کہ کس طرح برے صغیر کی تقسیم کی جائے اب ان علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں موجود ہیں ان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے جہاں مسلمان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں لئے اکبال نے مہماشینی کی چین Büchم یہ جوغہرین کی بیئی ہے جاں سکری ملہ 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 کبزیا Yes social and social values of other nations. Allama Iqbal was of the view that Muslims due to Islam form a millet and their powers and strength depends only on Islam.